بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو وہ نہیں مکرور ہے تو یہ مکرور ہے یا حرام ہے یا یہ بھی نشے میں آئیں گی تمباکو والی چیزیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو بلائیں گا جو نشے جو چیزوں کا اللہ نے حرام خرار دیا وہ پیتے ہیں یہ کھاتے ہیں تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا سگریٹ اس کا تمباکو سے تعلق ہے پوڑی اس کا بھی تعلق مطلب عامزوانے پوڑی بولتے ہیں لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے عجوبی ہے جس میں تباکو ہوتا ہے تمباکو ہوتا ہے کیا یہ مکروح ہے یا حرام ہے دیکھیں میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور ایک خالی ایک موٹی اخل والے انسان سے سوال کرتا ہوں بہت میں مسائل میں اور بچیدیوں میں نہیں جاتا ہوں میرے گھر آپ آئے میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لئے میں نے پانی لایا جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے ہیں آپ کو کینسر ہو سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں یہ بہت انجریس ہیلتھ کے لئے اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے آپ وہ پانی پییں گے یا نہیں پییں گے مجھے بتائیں نہیں پییں گے آپ بولیں گے نہیں بھائے میں پانی نہیں پی سکتا ہوں پھر میں نے آپ کے لئے چائے لایا چائے کے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے میں بھائیں گے کہ ابھی نہیں ہوں گا اٹھا بھی سال بعد مریں گے ابھی نہیں ہوتا پی رہو ابھی تو چائے اور ایک بار ہی پیرے نامیر پاس آگئے کہ آپ پییں گے اس چائے کو آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پاکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھاوا نہ ہو نہ ہو تو آگا مجھ کو آکے بولیں کہ نہیں ایسا لکھاوا نہیں کمپنی بڑے خوب خوب یوں کچھ نہیں ہوتا ہم ذمہ داری لے رہے ہیں جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجات کی اسلام دے سکتا ہے میں موٹا سوال کرتا ہوں باقی نہیں کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے ڈسپلی کر رہی ہے موٹی اخل جڑ اخل بے خوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے بچو ساپ پھٹا ہوا کلے پھے پڑا کٹا ہوا گال کب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بچارے کو تو اس کے لئے کمپنیاں بوستر دے رہی ہوتے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بے خوب ہے تیک ایک سرے پھے پڑا سڑا ہوا ایک فوٹو گال پورا سراخوا ہوا جس کو کینسر ہو گیا ایک بچو بنا کاما اسکم بچو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے اب اس پر بھی آپ چاہیں کہ بحث کرنا یہ مکروح احرام اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوچس کھانے سے ابو کینسر ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ میرے گھر کی چاہی نہیں پیرے میرے گھر کا پانی نہیں پیرے تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتا اور کہا سکتا نہیں یہ مکروح اسلام اجازت دیں گا اس کی کھاؤ مکروح اس چیز کو بلتے فقی استعلاح میں جس کام کو کبھی کر لیا جائے مجبوری مطلب دلست ہے مکروح بل کے دن رات چلو ہے نئے ماملہ مکروح اس کو بلیں گے شرح استعلاح میں جس کے حرام حلال ہونا واضح نہیں ہے اس کو کہتے فقی استعلاح میں مکروح جس سے کراہت آئے تو مکروح چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے آپ مکروح بل کے روز صبح شام چالو ہے مسئلہ یہ ہے پھر مکروح کہاں سے ہوا ہو یا تو آپ اس کو حلال بل دیجئے سیدھے سے مکروح کبھی کبھار کہا ہے حلال بل دیجئے سیدھے سے یا پھر دوسری استعلاح حرام بل دیجئے آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشاہ آئے وہ حرام ہے ابن ماجہ کے ایک رواید آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے چکر چکر آنا مطلعہ خلقہ مارا جانا وہ حرام ہے نہیں نہیں آپ ڈبا لگے لو ڈبا کچھ نہیں ہوتا میرے گو پیک کے پیک لگے تو کچھ نہیں ہوتا میرے گو آپ کہاں بلدے چکر رکر کی بات یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے پہلی بار کسی نے تمباؤ کھائے تو کیا حال ہوتا اس کا اخل ماری جاتی نا حال پکڑ کے بڑی جاتا تھو ارے کچھ تو بھی گھڑ ہو گئی ارے وہ غلط پانا آگیا آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا چکر آئے شراب بھی نہیں سے کیا ہوتا ہے چکر آنا مطلب اخل کا مارا جانا حدیث واضح ہے جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہو ہر نشاور چیز حرام ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں اپنے سمجھنا باتا نہیں پہنچانا چاہئے اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے جان لینا اپنی حرام ہے واضح ہے نہیں حکم موجود ہے نام نہیں ہے اس چیز کا بہت ساری چیز ہے اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بائن کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انٹرس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں تنباغوں کا لفظ نہیں حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں حدیث میں مختلف نینے ڈرکس جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں سائنٹی فی کوئی نیم نہیں بیٹھ ہو جا سکتے ہم کہا علماء نے سمجھا ہے یہاں کیوں ہماری اخل مارے جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے یہ بڑی اہم چیز جاتا رکھی کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے اس سے مال کا نقصان اسراف ہوتا ہے وہ اخل کو ہمارے مار دیتی ہے اور ایک اچھے خاص ہے صحیح صالب انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے لیتی ہے نہیں لیتی ہے لے لیتی ہے نا ایک اچھا خاص ہے جسم ہے سلامت ہے سب کچھ کر سکتے اور جب کوئی آدمی نشا کرے تو نشا جب تک نہ کرے وہ کامی نہیں کر سکتا ہے جو سٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغر سگریٹ پیئے تمباغو کائے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے مانو پڑھی نہیں سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے سمجھے نا جب تک وہ کھائیں نا وہ کام نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں بلو بھی سو جاتے ہیں دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجو وجوہات کئی وجوہات ہیں موت کی ٹاپ ٹین میں سے اگر فرس ٹھری کے اندر کاؤنٹ کیا جا تو جو ٹاپ موسٹ وجہ ہے جس کے وقت سے لوگ سب سے زیادہ دنیا مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباہ ہو کے وجہ سے مجھے بتا یہ دنیا گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑا لوگوں کھانے سے کیا اس کی ایجاد دی جائیں گی آپ کو کھانے کی وہ تفصیلات میں جائیں نہیں حرام حرام مکر ہوگی میں تو سمپل ابھی کوشن کر رہا ہوں اس اسطلاح پر ہم جا سکتے اس پر بحث کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لئے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات اتنے ہیں اس کے باتیں نہیں اور کیا ہوں یہ تو وہ ہے جو کمپنیا مکمل ڈسپلین ہی کرتی اٹمے کاؤس کینسل اتنا بلکی چھوڑ دیتی حالی میں ایک واقعہ ہوا ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے کمپلسری یہ دالنا وہ نہیں لکھا جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو اٹھرہ سال پیا چین سموکر تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا اس کی خاتون نے اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس دالی اور کلی اس کی پوری ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا 23 بلین ڈالر کا ہرجانہ کمپنی کو پیک کرنا پڑا صرف وہ نہیں لکھنے کے وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کانے سے کینسر ہو سکا اس کو ہوا ثابت ہوا دنیا گوائی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں فلائیں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوں گا یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا شروعات یہ گھٹکی اور پان سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے پھر اس کے بعد شراب اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے افیم اور گانجا اس کے لئے معمول ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو اس حد تک مہندے کا جب نشے میں بڑھتے گئے تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں ایک صاحب نے مجھو بتا ہے کہ تمباکو کی سگرٹ میں بھی وہ بچوں کو زہر دال کی پیتے ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا ہے حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا ابھی کھا رہا تھا ابھی چپکا رہا ہے ابھی سونگ رہا ہے ابھی دال رہا ہے ابھی لگا رہا ہے زندگی ختم ہو اس کی اس میں اور جتنا کریں گا کم ہے اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشہ کے وجہ سے یہ گندی عادت پال دی انہوں نے بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے بہت سے قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہیں اس لئے اسلامی نہیں ہے جو اس کا حرام اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بلتے باہر رکھ کے آنا اندر نہیں لانا چکے حرام ہے ہمارا مسلمان ربھائی اندر جاتا لے کے نماز میں کوئی ایکار سامنے گر جاتی یا رکھ بھی دیتا ہو جب میں ٹائٹ ہو جا رکھ بھی دیتا ہو تہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتی یا کوئی آکر گاہ اندین چالو تھا ہے تھوڑی دری پہلے تہارت خانوں میں سمیل اندین مار رہا ہے دھواں آ رہا کبھی اندر سے آپ کو یہ کا نیا آدمی ہوں گا دھواں رہا ہوں گے پاہیں دالتے ہیں دو چار بگٹ اوپر سے اندر سے آو جاتی ہیں ہم 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 یہ میں جلا رہا ہوں آگ وگ نہیں لگی ہے تہارت خانوں میں ایتے کاف میں بیٹھے ایتے کاف میں بیٹھے مجھد کی چھت پر جاگے بٹھے ہیں ایتے کاف میں بلا وجہ مجھد کی چھت پر نہیں جانا چاہیے آپ کو میں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا وہ تو کمبل سری تھا بلا وجہ تو تھا ہی نہیں کمبل سری تھا اور کسی دن سمجھو نہیں مل جس کو اللہ نے آپ کو ترو تازہ اور فطری رکھا تھا پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے خود بخود پیخانہ کر رہے تھے نیچرل تھا آپ نے اتنا بائن کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تک کھائے اور پیئے نہیں نہ تہارت کر سکتے نہ پیٹھ ساف ہو سکتا ہے نہ سوچ سکتے نہ کام کر سکتے گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ پی تو اخل کام ہی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں سگریٹ پی انگاں اندازہ لگائی آپ نے اپنی اخلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑتا ہے ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مقروع ہے یا حرام اس پہ بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پہ ڈپنڈ ہیں جو خود عادی ہے کھانے کے کیسا وہ لنگ بھائی غلط ہیں میں یہ کہتا ہوں مگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابع غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرما چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام ہے اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں یہ غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کام از کام آنے نیوالی نسلے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباہ ہو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہیں ان کے والدین مطلب باپ مامو مطلب باپ ہے مامو ہے رشتدار ہے جنہوں نے پی کر پھیکا تھا اور پہلی بار اس نے وہی سے سیکھا سیکریٹ کو پی باپ ایک انسان کو غلط رہا پر بھی دال رہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کو خیر کے طرف بلائے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملیں گا اور کرنے والے کا عجر میں سے کم ہی نہیں اور جو شخص کسی گناہ کی طرف کسی کو بلائے جس کے وجہ سے وہ اس پر چل پڑے اس کی بھی پوچھ ہے اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گے یہ بہت بڑی برائی ہے موت کی وجہ ہے کسرت موت کی وجہ ہے انسانیت کو نقصان دے چیزیں حلال مال کو ضائع کرتی ہے انسانی جس میں ہزار و ہزار خسم کی بیماریاں دیتی ہے اخل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دے رکھا ہے اور پتہ نہیں کتنی انگیز نقصان ہے میں سے مجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی بہت بڑے بڑے نشو کی لہذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تمباق و مشی سے اپنے آپ کو اور اپنے محل اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالیٹیو کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغان اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ اپنے تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھی سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ